واقع دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے ظاہری طور پر اس کائنات میں تشریف لاکر نسلی انتیاس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا آج اس پر بات کرو جارج برنارشاہ کہتا ہے کہ دنیا کے مسائب اور آلام کا واحد حل یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا حکمران بنا دیا جائے ناظرین اکرام آج آپ اگر ایک تائرانہ نگاہ پوری دنیا پر ڈالیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں نسلی امتیاز ہمیں نظر آتا ہے نسل پرستی کا تصور نظر آتا ہے نسلی تاثب نظر آتا ہے یعنی اس حد تک لوگ آگے بڑھ چکے ہیں کہ جو گوری چمڑی والے ہیں وہ کالی چمڑی والوں کو برداشت نہیں کرتے ان کے نزدیک یہ جو وائٹ سپرمیسی ہے جسے آپ سفیت فام لوگ کہتے ہیں یعنی وہ اپنے تسلط کو اور اپنے آپ کو اس حد تک وہ بڑا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ انسان ہیں ہی نہیں اور اس کی بہت بدترین مثال ناظرین اس وقت ہمیں پورے یورپ کے اندر نظر آتی اور خاص طور پر امریکہ میں نظر آتی ہے یعنی آپ سوچئے کہ اٹھارویں صدی میں جن ایفریکنز کو غلام بنا کر سلیف بنا کر امریکہ میں لائیا گیا آج تک ان کی حقیقت کو اور ان کی حیثیت کو یا ان کا جو ایک تشخص ہے اس کو کسی طور سے تسلیم نہیں کیا گیا اور صورتحال اس سکت تک بگڑ چکی ناظرین کہ میں اگر تاریخ کا حوالہ دوں تو ابراہم ایک قانون جو کہ وفاق کے زیر تسلط جتنے بھی علاقے تھے اٹھارہ سو تریسٹھ پہ پیش کیا تھا اور اس میں اس کا تصور یہی تھا کہ بنیادی طور پہ یہ جتنے بھی سیاہ فام لوگ ہیں ان کو بنیادی حقوق ملنا چاہیے ان کو بنیادی شہری تسلیم کیا جانا چاہیے اور اٹھارہ سو پیسٹھ میں جا کر اس کے بعد امریکہ میں یہ قانون بنا لیکن وہ قانون چل نہیں پایا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب بیسویں صدی میں مارٹن لوتھر کنگ نے ایک تحریک کا آغاز کیا اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ سیاہ فام لوگوں کو بنیادی طور پر ان کے حقوق دی جانے چاہیے یہ جو امتیازی سلوک ان کے ساتھ ہے یہ جو تاثب کی فضاء ان کے ساتھ قائم کیوئی ہے کہ ان کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا ان کو بنیادی طور پر انسانوں کی صف میں کھڑا کیا جائے لیکن آج بھی صورتحال یہ ہے ناظرین کہ آپ ریڈ نیکس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے وہ سیاہ فام لوگوں کو انسان تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں اور یہ آگ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ آج پورے یورپ کے اندر یہ بحث چل پڑی ہے کہ سب سے بڑا وائرس خاص طور پر کوویٹ کے بعد اگر امریکہ کے اندر کوئی ہے جس کی وجہ سے امریکہ کی ہلاکت ہو رہی ہے تو وہ وہ ہے کہ سیاہ فام لوگوں کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہے یا جو امتیازی سلوک ہے اس نے مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے اب سوال یہ ناظرین کہ قربان جائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ نگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے چودہ سو برس پہلے اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ اس ریسزم نے دنیا کو تہس نہس کر دینا ہے اس امتیازی سلوک نے امتیازی رویوں نے دنیا کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر دینا ہے قربان جائیے نگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دیکھ لیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے اندر یہ کالے اور گوروں کی تقسیم ہو جائے گی اور گورے اپنی وائٹ سپرمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے یا اس کو قائم کرنے کے لیے اپنے سے کم تر لوگوں کو یعنی کم تر محسوس کریں گے ان تمام لوگوں کو جو کہ سیاہ فام لوگ ہیں اور نتیجہ یہ نکلائے ناظرین کہ جائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور پھر سوال کیجئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو تم میں کوئی بھی کالا نہیں ہے کوئی بھی گورا نہیں ہے کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے کوئی بھی بڑا نہیں ہے ہم نے یہ جو قبیلے بنائے ہیں یہ جو قومیں بنائی ہیں یہ دراصل تمہارے تعرف کے لیے ہیں اور یاد رکھو تم میں اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر حاصل ہے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اپنے عمل کے ذریعے سے بنیادی طور پر دنیا کو یہ بتلایا کہ کالے اور گورے کی تقسیم نہیں ہے یعنی خطبہ حجت الودا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلاؤں میں موجود ہیں اور اس وقت آپ کی زبانیں اقدس سے کیا جملے ادا ہوتے ہیں کہ آج کے دن کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اب اس سوال کو ہم لے کے جاتے ہیں تو جواب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہا کی صورت میں ملتا ہے آپ کا تعلق حفشہ سے تھا ناظرین حفشہ سے تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس طرح سفید عورت کا بیٹا ہوں اسی طرح سے اتنا ہی جتنا میں سفید عورت کا بیٹا ہوں اتنا ہی میں کالی عورت کا بیٹا ہوں یعنی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہا کا آپ اتنا احترام کرتے تھے اتنی تقریم کرتے تھے اتنی عزت کرتے تھے اتنی توقیر کرتے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ میری ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بعد اگر کوئی میری ماں ہے تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین تشریف فرمائیں ناظرین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود ہیں یعنی ستاروں کے درمیان چاند موجود ہیں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہا تشریف لاتی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو کر اپنی چادر مبارک کو ان کے لئے بچھا دیا کرتے ہیں یعنی ایک مثال رہتی دنیا تک گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کر دی کہ یہ کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف اور صرف تقوی کا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو وہ مقام عطا کر دیا ناظرین وہ مقام عطا کر دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے لئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہہ کر ان کو پکارا کرتے تھے کہ مقام وہ کہ جس وقت اسلام ارتقائی مرحائل سے گزر رہا ہے جس وقت تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے اس کے ابتداء ہو چکی ہے ناظرین اور اب صورتحال یہ ہے کہ جب آزان دینے کا معاملہ آتا ہے تو کسی اور کو نہیں چنا جاتا بلکہ حفشہ کے رہنے والے یعنی حفشہ وہ ناظرین جس کو آج آپ ایتھوپیا کہتے ہیں اہل حفشہ سے ایک ایسے شخص کو جن کو غلام بنا کر پیش کیا جاتا تھا آپ نے ان کو آقا بنا کر پیش کر دیا کہ رہتی دنیا تک اگر کوئی موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب لیے ہوئے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں ہیں بلکہ بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں یعنی جب تک جب تک اللہ تعالیٰ کی آزان دی جاتی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا نام پکارا جاتا رہے گا اور موزن جب بھی کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں دیں گے یاد رکھیے گا وہ پیروی کریں گے حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی اور کیا مقام ناظرین کیا مقام کہ فتح مکہ ہو رہی ہے مکہ فتح ہو چکا ہے یا فام کم تر نہیں ہیں بلکہ میرے نزدیک یا اللہ کی نزدیک اگر کوئی مقام ہے تو صرف اور صرف تقوی کا مقام ہے اور پھر دیکھئے ناظرین کیسا مقام کیسا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا کہ لوگ چاہتے ہوئے بھی چاہتے ہوئے بھی چاہ نہیں سکتے لیکن جو چاہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی وہ ایسی ہے ناظرین کہ آج آپ دیکھئے جب بھی بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام لکھا جائے گا جب بھی لکھا جائے گا ان کے آگے خزانچیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے گا یعنی اگر میں آج کے انداز سے آپ کو سمجھانا چاہوں تو بات سمجھائے گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فائننس منسٹر کوئی اور نہیں تھے بلکہ بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے اب بات یہ ہے کہ آج دنیا یہ جو اور ان تمام سیاہ فام لوگوں کو جن کو بنیادی حقوق تک نہیں دی جاتے ان کی تقریم نہیں کی جاتی ان کی عزت نہیں کی جاتی ان کی توقیر نہیں کی جاتی ان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو آئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کہ جہاں سے پیغام یہی ملتا ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر تمام تر جو انہ سے بنیوی دیواریں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے پیغام کے ذریعے سے حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام دینے کے ذریعے سے اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کر کے ان کی توقیر کر کے ان کی عزت کر کے اس کو مکمل طور پر زمین بوس کر دیا ہے بس صرف ایک پیمانہ ہے اور پیمانہ یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ عزت اگر کرنی ہے تو تقوی کی بنیاد پر کرنی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے